تو اپنے والدین کی قبروں پر ہمیں جانا چاہیے باپ کو بیٹے کی قبر پر جانا چاہیے بیٹے کو باپ کی قبر پر جانا چاہیے ماں کی قبر پر جانا چاہیے یہ دین کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم توجہ سے میری چند باتیں سنیے گا انشاءاللہ میں چند باتیں ایسی بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کے دل کو چھو جائیں گے انشاءاللہ قرآن نے ایک نظریہ دیا ہے موت کا ایک نقشہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ نقشہ کیا ہے اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہاں ہاں جب جان گلے کو اٹک جائے گی پہنچ جائے گی کہ اللہ اذا بلغتی تراقیہ کہ جب جان گلے کو پہنچ جائے گی وقیل من راق غور سے سننا تو لوگ کہیں گے کون کہے گا لوگ کہیں گے کہ کسی جھاڑ بھوک کرنے والے کو بھلاو یہ قرآن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ اذا بلغتی تراقیہ کہ جب جان گلے کو پہنچ جائے گی جان کنی کا عالم ہوتا ہے نا جب جان نکلتی ہے تو انسان بلگتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور بعض بعض تو ایڑیاں رگڑتے ہیں مگر جان نہیں نکلتی تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اذا بلغتی تراقیہ کہ جب جان گلے کو پہنچ جائے گی وقیل من راق تو لوگ کہیں گے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ ہوتا ہے نا ہمیں تو کچھ نہیں آتا ہم نے تو دین سیکھا نہیں دین کی تعلیم حاصل کی نہیں بیٹے کو دین کا حافظ نہیں بنایا کاری نہیں بنایا علم نہیں سکھایا ارے بھئی ہم دنیاوی تعلیم کو تو منع کرتے نہیں بھئی پیچھے والو توجہ نہیں ہے آپ کی توجہ ہے سننے ہونا محبت سے سننے تو باتوں میں مطلب ہو باتیں سننے کسی قرآن کہتا ہے وقیل من راق کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ تو بھو سے ایسے محول میں کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ کہ تاکہ وہ یاسین شریف کی کلابت کریں تو یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یاسین شریف اگر کسی کی پڑھی جائے تو بندہ گیا اب یہ نہیں بچے گا مسلمانوں قرآن مارنے کے لیے نہیں ہیں قرآن تو مردوں کو زندگی دینے کے لیے آیا قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا قرآن اس وقت میں اس لیے پڑھا جاتا ہے اگر بندہ جانکنی کے دوڑ سے گزر رہا ہے روح اس کی نکلنے والی ہے درد میں ہے کرب میں ہے تکلیف میں ہے تو یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے اس کی تکلیف دور ہو جائے اس لیے یاسین شریف کو پڑھا جاتا ہے یاسین شریف کی برکت سے اس کی تکلیف دور ہو جائے اور اس کی تکلیف اس کی جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف سے اس کو آزادی حاصل ہو جائے جھاڑ کھنکھ والے کو بلایا جائے وَقِيلَ مَنْ رَاقُ آگے قرآن کہتا ہے یہ نقشہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے موت کا جانکنی کا قرآن کہتا ہے آگے وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ اس وقت میں یہ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنے گھر سے جدہ ہونے والا ہوں بیٹے سے دور ہونے والا ہوں بیٹی سے دور ہونے والا ہوں بیوی سے دور ہونے والا ہوں رشتے داروں سے دور ہونے والا ہوں اقربہ سے دور ہونے والا ہوں میں دنیا سے جانے والا ہوں وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنوں سے دور ہونے والا ہوں بے سکتے وَلْتَفَّتِسَّاقُ بِسَّاقُ پنڈلیاں ہیں نا قرآن کہتا ہے کہ پنڈلیاں پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جاتی ہے پنڈلی پر وَلْتَفَّتِسَّاقُ بِسَّاقُ پنڈلی پر چڑھ جاتی ہے الٰا ربکا یوم ایزن المساق اب تجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہی ہے اب یہ قرآن کا نظریہ اپنے ذہن میں رکھو اور میری تقریر سنو سبحان اللہ قرآن کا نظریہ آپ نے سن لیا میں نے آپ کو بتایا اب اللہ آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی غلام پر موت کا وقت آتا ہے جب میرے مومن بندے کی جب مومن کی پر جانکنی کا وقت آتا ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے جب میرا غلام اس دنیا کو چھوڑنے والا ہو چھوڑنے کا وقت آتا ہے جب میرے غلام پر ملک الموت آتا ہے موت کا فرشتہ جب قریب ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے اب حضرات آٹے میں سے بال کو کھیچا جائے گا تو کوئی درد محسوس ہوگا کچھ نہیں ایک اور حدیث میں میں نے پڑا ہے نبی فرماتے ہیں کہ میرے غلام کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ ملک الموت اس کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں اب وہ غلام خوشی کے ساتھ اس گلاب کے پھول کو لیتا ہے ملک الموت کہتا ہے لو یہ گلاب کا پھول لو نبی کا دیوانہ رسول کا فرزانہ محبت کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھا کر گلاب کا پھول لیتا ہے کہ اس گلاب کے پھول میں تو میرے نبی کے پسینے کی خوشبو بسی ہے سبحان اللہ اور وہ اس پھول کو اپنی ناک کے قریب لے کر لے جاتا ہے اور سونگتا ہے تو اسی سونگنے میں اس کے جسم کی روح نکل جل 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 سبحان اللہ توجہ ہے یہ نقصہ دیا قرآن نے کہ پھنڈلی پر پھنڈلی چڑی وہ سمجھ گیا دنیا چھوڑنے والا ہوں جان کنی کا وقت ہے جان خلق میں اٹھی قرآن کہتا ہے اور نبی فرماتے ہیں روح ایسا نکلتی ہے جیسے ہٹے میں سے بان نکالا گلاب کی خوشبو جیسے سونگی روح نکل گئی اب گلاب کی خوشبو جب سونگے گا تو سونگنے میں مزا آئے گا کہ اس کو خرابی لگے گی اب نبی کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلے گی میرے غلام کی وہ قرآن کہتا ہے تکلیف ہوگی تو میں کہتا ہوں قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن کے اگر یہ زیر زبر میں بھی کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور نبی کی حدیث کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا میں نے عالم تصبر میں اپنا دامن پھیلایا رسول کی بارگاہ میں میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ جانکنی کا وقت جب ہوتا ہے تو اس کی روح حلق میں اٹکتی ہے اس کی پندلی پر پندلی چل جاتی ہے نبی فرماتے ہیں میرے غلام قرآن صحیح کہتا ہے میں صحیح عرض کی یا رسول اللہ آپ کبھی یہ فرمان ہے کہ گلاب کی پھول پیش کیا جاتا ہے اور آٹے سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح سے آپ کے گلاب کی روح نکلتی ہے نبی فرماتے ہیں ہاں یہ بھی صحیح ہے یا رسول اللہ زبانی فیض تو مرجمان سے نکلا ہوا جملہ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن بھی غلط نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اس کی جانکنی کا جب وقت آتا ہے تو اس کی جانکنی کا جب وقت آتا ہے وہ قرب میں مبتلا ہوتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کی تعلیم آپ کی زبان فیض ترجمان سے پتا چلتا ہے کہ اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے بے شک بے شک قرآن تو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں میرے غلام سورہ یوسف پڑھ جا سورہ یوسف پڑھ جب سورہ یوسف پڑھے گا اس کے ترجمے میں ڈوب تو تجھے پتا چل جائے گا قرآن بھی صحیح ہے تیرے نبی کا بتایا ہوا بتایا تیرے نبی کا بتایا ہوا ترجد جملہ بھی سبحان اللہ قرآن کی تعلیم بھی صحیح ہے قرآن کا اعلان بھی صحیح ہے زبانِ مصطفیٰ سے نکلا ہوا جملہ بھی صحیح ہے جا سورہ یوسف کی تلاوت کر میں آیا میں نے قرآن کو علماری سے اتارا وہ قرآن جو آج ہمارے گھروں کی زینت بن چکا ہے وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ایسے رکھ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جیسے ہم اس کو جانتے ہی نہیں جیسے ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں آج ہمارے گھروں میں جا کر دیکھو تو گھروں کی روز صفائی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں جا کر دیکھو تو کپڑے دھونے کی مشین کو روز صاف کیا جاتا ہے پھر اس کو روز صاف کیا جاتا ہے ٹی وی کی سکین کو روز صاف کیا جاتا ہے گھر کے دروازے کو روز صاف کیا جاتا ہے گھر پر روز جھاڑوں اور پچھا لگایا جاتا ہے مگر آج ہمارے گھروں کی بہووں کو ہمارے گھروں کی بیٹ جو کو قرآن پر جمع ہوئے گرد کو آج جھاڑ لے کا پتا نہیں اس کو پتا ہی نہیں کہ میرے گھر میں قرآن کتنے دنوں سے رکھا ہوا ہے نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت مولانا کاری عبداللہ صاحب کی بلا بتاؤ مسلمانوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا غلط تو نہیں کہہ رہا میں اس بات کو ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن بھی ہے جو صبح کو صویرے اٹھنے کے بعد نمازِ فجرہ دا کرنے کے بعد ہمیں قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرنی چاہیے ہمارا رابطہ ہی ٹوٹ گیا قرآن سے تو مسلمانوں ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ گھروں کی زینت کے لیے نہیں وہ دلوں کو سجانے کے لیے دلوں پر جو زنگ جمع ہے نا گناہوں کا اس زنگ کو چھٹانے کے لیے آیا ہے قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارا دل آئینہ دار ہو جائے بے سکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس تو کسی علم والے کے پاس جا اور اپنا زانوے عدب تے کر اور مجھے سورہ یوسف میں مجھے سورہ یوسف سے مجھے اپنے ذہن کو کشادہ کرنا ہے اور مجھے نبی کی بتائیو ہی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے اور قرآن کے اعلان کو بھی دیکھنا ہے تو جب میں حضرات آج زانوے عدب تے کرتے ہوئے جب بریلی کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں امام احمد رضا کے قدموں میں جب میں نے اپنی پہشانی کو رکھا اور میں نے زانوے عدب تے کیا تو بریلی کے امام احمد رضا نے مجھے بتایا کہ تلاوت کرنے والے سورہ یوسف میں تجھے کچھ نظر نہیں آیا مگر سورہ یوسف میں میں تجھے بتاتا ہوں سورہ یوسف میں اس منظر کو دے کہ جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو لے جایا گیا تھا بچپنے کا عالم تھا ان کو فروخت کیا گیا تھا ان کو بیچا گیا تھا بیچنے کے بعد جب اس کو خریدار خرید لیا تھا اور خریدنے کے بعد جب زلیخہ نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تھا حضرت یوسف کے نکھار کو دیکھا حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھنے کے بعد زلیخہ ان پر فریفتہ ہو گئی تو حضرات اس کی ساتھیوں نے کہا تھا بڑے بڑے سرماداروں نے کہا تھا بڑے بڑی مالدار عورتوں نے تانہ دیا تھا اے زلیخہ یہ تو نے کیا کر دیا اے غلام پر عاشق ہو گئی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ایک غلام پر مٹ گئی ایسا غلام جس کو بازار میں بیچا گیا تو نے اس کو اپنا دل دے دیا سوڑ سے بولو یار سبحان اللہ اپنا دل دے دیا تو نے یوسف کو یار ہم پانی پینے والے بولو سبحان اللہ تاری صاحب توجہ حضرت یوسف پرفیدہ ہوئی زلیخہ اور ایک دن ایسا آیا کہ زلیخہ نے جب سبزگ ہر طرف سے جب اس کی آبرو پر انگلی اٹھی اور اس کو بدنام کیا گیا اور کہا گیا اس کی ساتھیوں نے اس سے کہا سرماداروں نے کہا بڑی بڑی مالدار عورتوں نے جب اس سے کہا اے زلیخہ تو ایسے پر عاشق ہو گئی جو ایک غلام ہے بازار میں بکا ہوا ہے زلیخہ جاتی ہے جانے کے بعد حضرت یوسف سے اپنا مدعا پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں اپنی اوڑنی کو ان کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ یوسف تُو نے کبھی میری بات کو نہیں مانا تُو نے ہر وقت میری بات کو ٹالا ہے مگر اب میری آبرو پر بات آ پہنچی ہے میری بات کو نہ ٹالنا تجھے قسم ہے آج میری بات مان لینا کہا کیا بات ہے کہا آج میرا دامت داغدار ہو چکا ہے مجھ پر انگوست نمائی ہو رہی ہے میری طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے مجھ پر لانتان کیا جا رہا ہے میں یہ چاہتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں تجھ کو بلاؤں تو میرے بلانے پر تم باہر آ جانا آپ نے سنا ہوگا کہ زلیخہ نے کیا کیا ان سرمادار اوڑتوں کی ان مالدار اوڑتوں کی ان انگلی اٹھانے والی اوڑتوں کی دعوت کی اور دسترخوان بچھا دیئے وہاں پر بہت سارے فروٹ رکھ دیئے میوائیں رکھ دی اور ان کو دعوت دی ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا دسترخوان بچھایا دسترخوان بچھانے کے بعد سب کو بیٹھا دیا بیٹھانے کے بعد زلیخہ نے کہا تھا اے یوسف ام میں چاہتی ہوں کہ تم چلو توجہ رکھنا بچوں بیٹھے چم جاؤ تھوڑی دیل حضرت یوسف کو جیسے ہی کہا تو مسلمانوں اللہ کا نبی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا بے سکھا جو نبی ہوتا ہے اس کی رضا میں خدا کی رضا ہوتی ہے نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا بے سکھا حضرت یوسف نے اپنے سر کو اٹھایا اللہ نے فرمایا اے میرے یوسف جو زلیخہ کہتی ہے وہ ہی کرلو اللہ نے حکم دیا اے یوسف جو زلیخہ کہتی ہے وہ ہی کرلو حضرت یوسف کھڑے ہوئے کہا چلو زلیخہ نے کہا یہ یوسف رک جاؤ کہا کیا کہا بہت خوبصورت ہو حسن والا چہرہ ہے بڑے حسن حسین و جمیل ہو بہت حسن والے ہو مگر ذرا ایک منٹ چھے تھےڑ جاؤ آج زلیخہ چاہتی ہے کہ تم نیا لباس پہلے آہا آنکھوں میں سرمہ لگالو بالوں میں کنگا کرلو ذرا تھےڑ جاؤ لباس تبدیل کرلو توجہ لباس تبدیل کرلو بالوں کو سمار لو آنکھوں میں سرمہ لگالو نیا لباس تبدیل کرلو قسم خدا کی میں اپنی بات روک کر میں تم کو مسلمانوں بتانا چاہوں گا خدا نے بھی اپنے محبوب کو جب اپنے نور سے بنایا ہے نا اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا اور اللہ نے حکم دیا اے آدم تک جا زمین کے فرش پر جا اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا اور حضرت نوح کو بھیجا کہا اے نوح تو بھیجا اے آدم تو بھیجا اے یوسف تو بھیجا اے ابراہیم تو بھیجا اے اسماعیل تو بھیجا اے سارے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو اللہ نے زمین پر بھیجا اور کہا اے سارے نبیوں اے سارے پیغمبروں جاؤ میرے محبوب سے پہلے زمین پر جاؤ اور جانے کے بعد میرے محبوب کے خسن و جمال کے میرے محبوب کے کمال کے دنیا والوں کے سامنے ان کے بجا دو تاکہ تمہارا میرے محبوب سب سے جب آخر میں آئے گا تو کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا پائے کوئی اس پر کسی طرح کا اعتراض نہ کر نارے تکیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرکِ آلہ حضرت زندہ باز اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا تبی تو استاد حضرت اللہ حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بولے سبحان اللہ کہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا کہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا اور یوسف کو تیرا تالیب یوسف کو تیرا تالیب دیدار بنایا سبحان اللہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا کہ یوسف کو تیرا تالیب ترہدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا سبحان اللہ اور ہمارے نبی کو اللہ نے سارے خزانوں کی کونجیاں آتا فرمائی بے سر حسن کی کونجی مصطفیٰ جانے رحمت کے ہاتھ میں کمال کی کونجی مصطفیٰ جانے رحمت کے ہاتھ میں جمال کی کونجی مصطفیٰ جانے رحمت کے ہاتھ میں خزانوں کی کونجیاں مصطفیٰ جانے رحمت کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے محبوب کے سارے خزانوں کی کونجیاں آتا فرمائی بے سر کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے اور سردار کیا مالکوں اور مختار بنا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے اور محبوب کیا مالکوں اور مختار بنایا حضرات اللہ نے اپنے محبوب کو مالکوں اور مختار بنایا ہے بے سکتے حضرت زلیخہ نے کہا تھا کہ چلو بناو سنگار کرلو کپڑوں کو تبدیل کرلو بالوں کو سمارلو آنکھوں میں سرمہ لگالو حضرت یوسف تیار ہوئے زلیخہ نے پردہ ہٹایا پردہ ہٹانے کے بعد جب اس نے مندر دیکھا قاری رفی صاحب ماشاءاللہ ہماری جماعت کے یہ بہت ذمہ دار آدمی ہے اور ہمارے کہنے پر یہاں پر آئے اپنا وقت نکال کے یہ ان کی محبت ہے حضرت زلیخہ نے حضرت پردہ ہٹایا پردے کی آر سے جب دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں چاکو تھے چاکو اور کاٹنے کے لئے پھل ہاتھ میں چاکو زلیخہ نے پردے سے دیکھا حضرت یوسف سے ارض و گزارش کی کہ حضور تشریف لائے حضرت یوسف نکلے اور اسی وقت کے اندر حضرت جب ان کے ہاتھوں میں چھوری تھی اور ہاتھوں میں ان کے پھل تھا قسم خدا کی زلیخہ نے کہا تھا کہ اپنے چہرے سے نقاب کو اُلڑو حضرت تو ہمیں قرآن بتاتا ہے قرآن میں حضرت یوسف سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے یوسف نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹا ان عورتوں کی نظر پڑی زلیخہ نے کہا اے عورتو جس پر تمہیں اعتراض کرتی ہو دیکھو میرے ہوا یوسف کا یہ چہرہ دیکھو جیسے ہی ایک جھلک دیکھیں قسم خدا کی انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہاں ان کے ہاتھوں کا پھل کٹا یا ان کی انگلیاں کٹ گٹ 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 نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علمائے اہل سنت حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب کی بلا سنتہ باز ایک جھلک دیکھنے کے بعد انگلیاں کٹ گئیں پتہ ہی نہ چلا انگلی کٹی توجہ زور سے بولو سبحان اللہ انگلی کٹ گئی پتہ ہی نہ چلا انگلی کب کٹی نبی فرماتے میرے غلام تو نے مجھ سے سوال کیا ہے قرآن کی تعلیم بھی صحیح ہے اور میرا کہنا بھی صحیح ابے جب نبی کے غلام ہیں ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے امام ہیں جب یوسف کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد ان عورتوں کی انگلی کٹ گئی انہیں درد کا حساس نہ ہوا انگلی تو کٹی نہ مگر ان کے حسن کو دیکھ کر انہیں درد کا حساس نہ ہوا تو نبی فرماتے ہیں میرے غلام جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تو اس وقت میں جب تیرے جسم سے روح نکل نہیں ہوگی تو فاطمہ کا بابا تیری نظروں کے سامنے ہوگا تجھے اٹھا ہی نہ چلے گا تیرے جسم سے روح